جے کے میڈیا دیکھنے والے سب ہی درشکوں کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے ایک بڑا ہی دکھت سمچار اس سمیں سامنے آ رہا ہے زلہ سامبہ کے بڑی برامنا علاقے سے آپ کو بتا دے کی کچھ دیر پہلے ایک بڑی اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے کہ بڑی برامنا کے انڈسٹریل ایریا علاقے میں جو ہے ایک ویکتی کی کرنٹ لگنے سے دردناک مریتی ہوئی ہے آپ کو بتا دے اس ویکتی کو لے کر جو ہمیں پوری جانکاری مل پا رہی ہے کہ یہ جو کنٹریکچول لیبرر ہے جو کہ یہاں پر پی ڈی ڈیٹ دیپارٹمنٹ کے ساتھ جڑا تھا یہاں پر کام کر رہا تھا بڑی برامنا کے انڈسٹریل ایریا علاقے میں ای ایس آئی ہاؤسپٹل کے پاس پول کے اوپر جو وہ الیکٹرک فالٹ کو ٹھیک کر رہا تھا لیکن بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ویکتی ہے یہ کرنٹ کی چپیٹ میں آ گیا اور کرنٹ لگنے سے اس ویکتی کی دردناک مریتی ہو گئی ہے یہ ایک بڑا ہی دکھت سماچار سامنے آ رہا ہے میں اس پوری خبر کو جو ہے وہ وستار کے ساتھ آپ کے ساتھ رکھوں گا لیکن میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے اس کی پہچان جو ویکتی کی ہو پا رہی ہے جس ویکتی کی دردناک مریتی ہوئی ہے یہ کنٹریکچول لیبرر ہے اس کی پہچان ہوئی ہے شبیر حسین سناف نور عالم رزرنب جگتی نگروٹا کے روپ میں اور آپ کو میں بتا دوں کہ یہ جو ویکتی ہے یہ فالٹ جو ہے وہ ٹھیک کر رہا تھا ریپیئر کر رہا تھا الیکٹریک فالٹ کو ٹھیک کیا جارہا تھا اس کی طرف سے ای ایس آئی ہسپیٹل بڑی برامنا علاقے میں انڈسٹریل ایریا میں اور اچانک یہ کرنٹ کی چپیٹ میں آ گیا آ گیا اور اس کی ویکتی کی دردناک مریتی ہو گئی موقع پر ہی جو ہے بتا جارہا کہ یہ مریت ہو چکا تھا اور بتا جارہا کہ کافی دیر تک یہ ویکتی وہاں پر پڑا رہا کسی نے اٹھایا نہیں اور اس کے بعد کچھ دیر کے بعد یعنی بتا جارہا کہ ایک ڈیڑھ گھنڈے کے بعد جو اس ویکتی کو ای ایس آئی ہسپیٹل میں ہی پہنچایا جاتا یہاں ڈاکٹروں نے اسے مریت گوشت کر دیا لیکن اس بیچ ہنگامہ دیکھنے کو ملا ہے آپ کو بتا دے گی جب یہ خبر اس ویکتی کے پریوار والوں کو پتا چلی تو پریوار کے صدد سے جو ہیں یہاں بڑی برامنا علاقے میں پہنچے اور اس میں پریوار والوں کی طرف سے اب یہ آروپ لگاتا لگائے جارہے ہیں کنسرن جئی کو لے کر یہاں پر بتا جارہا ہے کہ یہ جئی کی نگلیجنسی سے یہ پورا واقعہ پیش آیا ہے حالانکہ پریوار والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جس ویکتی کی مریتی ہوئی ہے شبیر حسین جس کا میں نام بتا رہا ہوں کانٹریکشور لیبرر جو نگروٹا کا رہنے والا ہے تو اس نے صبح منع کیا تھا کیونکہ بتا جارہا ہے کہ جئی جو ہے یہاں پر پہنچے کی لینے کے لیے آئے تھے گھر پر کہ تھوڑا سا کام ہے آج ہی سے کمپلیٹ کرنا ہے تو یہ ویکتی جو ہے پہلے منع کر رہا تھا کہ میں نہیں جاؤں گا لیکن بتا جارہا ہے پریوار کی طرف سے آروپ لگائے جارہے کہ زبردل سے اس کو وہاں سے لائے گیا اس کے بعد جب یہاں پر اس نے کام کرنا شروع کیا تو اچانک کرنٹ کی چپیٹ میں آ گیا تو اس میں نگلیجنس کے آروپ جو ہیں وہ جئی کے اوپر لگائے جارہے ہیں پریوار کے سدسیوں کی طرف سے اور جب یہ پورا معاملہ سامنے آیا تو ہنگامہ اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ پریوار کے سدسی جن کی تعداد بتا جارہا ہے کہ دو سو تے دھائی سو کے بیچ میں ہیں یہ لوگ یہاں بڑی برامنہ علاقے میں پہنچے اور شب کو وہاں سے لے کر انہوں نے ہائیوے پر رکھ دیا ہائیوے اس میں بتا جارہا ہے بڑی برامنہ علاقے میں اس میں کافی زیادہ جام کی ستھیتی بنی ہوئی ہے اور یہاں پر جو پریوار کے سدسے ہیں وہ یہ مانگ کر رہے ہیں کہ جئی کے خلاف جو وہ سخت ایکشن جو وہ لیا جائے اور اس میں یہ بھی منچن کیا ہوا ہے کہ جئی کو بک کیا جائے سیکشن تین سو دو کے دہت اور اس کے بعد یہ کہا جارہا ہے ہمارے بچے کو انصاف ملنا چاہیے جو پریوار کے سدسے اس میں وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں وہاں پر اس میں کافی زیادہ افراد تفریقہ ماحول بنا ہوا ہے بڑی برامنہ علاقے میں اب ہم آپ کو یہ پوری بریک کر کے اپ ڈیٹ دے رہے ہیں لیکن جب وہاں کے کچھ ویجیوز بھی ہمارے پاس آئیں گے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ سہا جا کریں گے لیکن ابھی کی یہ بڑی اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہے کہ بڑی برامنہ علاقے کی بات کریں تو انڈسٹریل ایریا میں جو ہے یہ پورا معاملہ پیش آیا ہے دیکھیں یہ تصویریں میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا یہ تصویریں اگر آپ دیکھ پا رہے ہیں تو ہمارے پاس ایک ایک کر تصویر جو وہ بڑی برامنہ علاقے سے آنا شروع ہو چکی ہے جس طرح سے شف کو بتا جا رہا ہے کہ بڑی برامنہ ہائیوے کی بات کریں مین چوک بڑی برامنہ جو سٹکو چوک ہے وہاں پر شف کو رکھ کر پرداشن کیا جا رہا ہے پریوار کے سدسیوں کی طرف سے یہ تصویریں آپ کے سامنے ہیں اور اسی طرح سے تمام کچھ اور تصویریں کچھ ویڈیوز بھی ہمارے پاس پہنچیں گے تو وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن یہ ایک بڑا ہی دکھت سماچار سامنے آ رہا ہے کی کنٹریکچور لیبرر جو کی پی ڈی 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 پارٹمنٹ کے ساتھ کام کر رہے تھے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ نگروٹا کا ویکتی رہنے والا تھا جس کی پہچان ایک بار پھر میں آپ کو کرا دوں شبیر حسین صلاف نور عالم ریزنٹ اف جگتی نگروٹا ڈائیڈ ڈیو ٹو الیکٹرک شاک جس طرح سے یہ فالٹ ریپیر کیا جا رہا تھا اس ویکتی کے رفتے ایس آئی ہسپیٹل بڑی برامنا کے پاس اور یہ بتایا جا رہا ہے پول پر چڑھا ہوا تھا ویکتی اور کرنڈ کی چپیٹ میں آنے سے اس ویکتی کی دردناک مرتی ہو گئی ہے اور وہیں پریوار کے سدسوں کو جب پتا چلا تو پریوار کے سدسے موقع پر پہنچے اس سمیں وہاں پر افرات افریقہ ماحول بنا ہوا ہے پولیس کے ساتھ بھی وہاں پر ان کا جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹکراب ہوئے پولیس نے بھی کافی سمجھانے کی کوشش کی ہے پریوار والوں کو لیکن پریوار والے اس سمیں کافی گسے میں ہیں کیونکہ ان کے گھر کا ایک سدس سے چلا گیا ہے کرنڈ لگنے سے اس کی موت ہوئی ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ کنسرنڈ جی جو ہے اس کے خلاف نعرے بازی کی جارہی ہے کہ اس کے خلاف سکت ایکشن لیا جائے وہی کارن ہے ان کے بچے کی مرتیوں کا جس طرح سے نیگلیجنسی جی کی بتائی جارہی ہے تو جی کے خلاف سکت ایکشن لیا جائے اسے بک کیا جائے اس طرح کے جو ڈیمانڈز ہیں یہ پریوار کے سدس سے رکھ رہے ہیں اور ہمیں ابھی جانکاری مل پا رہی ہے کہ موقع پر جو ہے وہ پولیس کے آلہ دکاری زلہ پرشاہسن سامبہ کے آلہ دکاری پہنچ چکے ہیں اور وہ پریوار والوں کو جو وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی ڈیمانڈز کو کیا مانا جاتا ہے نہیں مانا جاتا ہے یہ تو بات کی بات ہے لیکن ابھی فیلحال جو وہ یہ تمام ڈیمانڈ جو وہ پرشاہسن کے آگے رکھ رہے ہیں پولیس کے آلہ دکاریوں کے سامنے رکھ رہے ہیں اور ابھی بتایا جا رہا ہے کہ ہائیوے بلوک ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر میں ہائیوے کو کھول دیا جائے لیکن بتایا جا رہا ہے کہ ہائیوے کی ٹرافک کو بھی جو وہ سمیل پور سے ڈائیورٹ کیا گیا ہے بشنا روڈ پر ڈائیورٹ کیا گیا ہے جو کٹ ہوا سامبہ کی اور جانے والی ٹرافک ہے ویجے پور کے اور جانے والی ٹرافک ہے لیکن ایک بڑا ہی دکھر ساماچار سامنے آ رہا ہے اور اگر اس میں کوئی ایسی ڈھلائی بڑھتی گئی ہے تو پریوار کے ذرے سے جو کہہ رہے ہیں کہ سکت کاروائی ہونی چاہیے تو پھر کاروائی کرنا لازمی بھی ہو جاتا ہے کیونکہ ایک ویکتی کی ایک نگلی جنسی کی وجہ سے مردتی ہوئی ہے اگر آپ نے اس ویکتی کو کھمبے پر چڑھایا ہے بجلی کا فالٹ ہی کرنے کے لیے تو جنہوں نے کام کرنا ہے جو کنسرنڈ ادھکاری ہیں ان کو چاہیے کہ پرٹیکولر ان کو ٹولز دیے جاتے ایکیپمنٹ دیے جاتے لیکن اب کیا کارن ہے یہ کارن ابھی تک سپش نہیں ہو پا رہے لیکن دکھت ساماچار ہے کہ اس ویکتی کی کرنٹ لگنے سے موت ہوگی ہے کنٹرکچو لیبر جو کی جکے پیڑیڈی بیواغ کے ساتھ جو وہ کام کر رہا تھا اور نگروٹا کا رہنے والا تھا اور کنسرنڈ جئی کو لے کر لگاتار آروپ اس کے اوپر لگایا جا رہا ہے کہ اس کی نگلی جنسی کی وجہ سے اس ویکتی کی مرتی ہوئی ہے یہ بڑا ہی دکھت ساماچار یعنی ایک طرف کرنٹ لگنے سے ویکتی کی مرتی ہوئی ہے پریوار کے ساتھ سے انہیں ہائیوے کو بلوک کر دیا ہے اس سمیں دونوں طرف سے دیکھیں تو ہنگامہ لگاتار بڑھ رہا ہے پریوار کے ساتھ سے انہیں تمام اپنی یہ مانگے رکھی ہیں اور اسی کے ساتھ پرشاسنی کے دکاری اور پولیس اس سمیں لگاتار پریوار کے ساتھ سے کو سمجھانے میں لگی ہوئی ہے ابھی فلال کا جو اپ ڈیٹ ہے کہ ہائیوے بلوک ہے تمام اس سمیں گاڑیاں جو وہ ہائیوے پر فسی ہوئی ہیں آپ دیکھنا ہے کہ ہائیوے کب تک کھلتا ہے اور ویکٹم فیاملی کی بات کریں تو ان کی کیا کچھ مانگے جو ہیں وہ انہیں کس طرح سے پرشاسن اور پولیس پرشاسن مانتا ہے یہ دیکھنا ہوگا لیکن پریوار کے سدھ سے جو ہے وہ بڑی کاروائی سخت کاروائی کی مانگ کر رہے ہیں جے ای کے اوپر کی اس کی نگلی جنسی کی وجہ سے ان کے بچے کی مریتی ہوئی ہے یہ بڑا ہی دکھن سمہ چار سامنے آ رہا ہے آپ بھی اوم شانتی ضرور لکھیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا کچھ ستی بنتی ہے آنے والے وقت میں جس طرح سے لگاتا اور ہم آپ کو اپ ڈیٹ اس کے اوپر دیتے رہیں گے یہ بڑی جانکاری بڑی رامنا علاقے سے فیلال کے لیے رشید خجوریہ کے امامن راہول کے ساتھ جے کی میڈیا کے لیے